ہاؤزباللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آئی ایم یور ہوسٹ نظیر حسین لاشاری این یور واشنگ سائنس بائی نظیر یوٹیوب چینل ڈیئر فرینڈز جو آج جو جو اپ ڈیٹ تھی کچھ کمینٹس آئیں کافی ساری کمینٹس آئیں کہ ہمیں کچھ اپ ڈیٹ کریں تو اس حوالے سے مجھے اپ ڈیٹ کرنا پڑا تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو سب جو ہیں وہ دیکھنا چاہیے سب کو کیونکہ اس میں جو موسٹ اپ ڈیٹس ہیں کافی ساری جو اپ ڈیٹس ہیں وہ میں دینا چاہتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے وہ تقریباً آٹھ منٹ یا دس منٹ کا ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کافی ساری اپ ڈیٹس چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے سو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اسکپ نہ کریں تاکہ آپ کی ہلپ ہو سکے تو ویڈیو سار کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ ہمارا چینل میں نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچنی لازم ہے تو سب سے پہلے یہ تو بات یہ ہوئی کہ جن کی ابھی تک ایڈمیشن نہیں ہوئی وہ کیا کریں اور جو یہ جو میں نے جو دو سوال رکھے ہیں اپنے تھم نیل پہ تو یہ بھی ہیں لیکن دوسری جو باتیں ہیں وہ بھی میں اس ویڈیو میں کب آپ سے شیئر کروں گا تو دوسری بات یہ تھی کہ سیلف اسپیشل سیلف کی دوسری لسٹ لگے گی یا نہیں لگے گی تو آج جو کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ ایسی ٹو میں گیا تھا تو آج جو کچھ کچھ سٹیڈنٹس کا مسئلہ تھا کچھ جو ہمارے سبسکرائبر تھے میرے تھے ان کا کچھ مسئلہ تھا انہیں کمنٹ کی تھی کہ سر ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو میں آج جو یونیورسٹی گیا تھا تو یونیورسٹی میں یہ میں نے کنفرم کر لیا ہے کہ کیا سیکنڈ جو ہے وہ اسپیشل سیلف کی لسٹ لگے گی یا نہیں لگے گی تو جب جو میں نے سرچنگ کی وہاں سے کلارک سے پوچھا اور جو ایڈمیشن ڈائریکٹر تھا پہلے تو ایڈمیشن ڈائریکٹر کے پاس ڈائریکٹر کیا تو وہاں سے مجھے اس نے کہا کہ جو سٹیڈنٹس ہیں اگر سیٹس بچتی ہیں کچھ تو جو ہے سیکنڈ میں لسٹ جو ہے اسپیشل کی انناؤنس کریں گے اگر سیٹس جو ہیں وہ نہیں بچیں گی تو جو سیٹس لسٹ ہے وہ نہیں انناؤنس ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ جن کی ابھی تک ایڈمیشن نہیں ہوئی تو وہ کیا کریں تو میں ان کو سجسٹ کرتا ہوں کہ جن کی ابھی تک ایڈمیشن نہیں ہوئی سیلیف پر بھی نہیں ہوئی اور میرٹ پر بھی فورڈ لسٹ لگی تو ان کو میں سجسٹ کروں گا کہ وہ سیرکنڈ لسٹ کا بھی ویٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایوننگ پروگرامز کے لیے بھی اپلائے کریں اور اس میں ایک اور مسئلہ ہو گیا تھا کہ سر جو ایوننگ پروگرام کا جو چالان ہے ٹوئنٹی فائی ہنٹرڈ روپیز کا تو کیا وہ ہمیں پی کرنا پڑے گا تو اڈیر میں نے کمنٹ میں بھی جواب دے دیا لیکن ابھی بھی میں آپ کو جواب جو ہے وہ دے رہا ہوں تاکہ سب کا جو مسئلہ ہے وہ حال ہو جائے اور مائنڈ کیلئے ہو جائے تو وہ جو چالان ہے وہ ہوگا جس نے ابھی تک فارم فل نہیں کیا تھا اگر نیو اپلائے کریں گے ایوننگ پروگرامز کے لیے تو ان کے لیے چالان ہے لیکن اپنے تو پہلے آپ نے تو پہلے ٹوئنٹی فائی ہنٹرڈ روپیز کا تو چالان پی کیا تھا ان کے لیے کوئی بھی چالان نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات ہوگئے کے لیے یہ بھی میں نے کنفرم کر لیا ایسی ٹو سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو سوالات ہوئے کہ سر کلاسز کب سے سٹارٹ ہوں گے تو ابھی تک جو پروسس چل رہا ہے ایڈمیشن کا جیسے ہی ایڈمیشن کا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہی کلاسز چلیں گے ایڈمیشن کا پروسس کب تک چلے گا آخر کار تو آخر کار جو میرے جو ایوننگ پروگرام کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے لاسٹ ڈیٹ ہے جو فائیو ففت مارچ لاسٹ ڈیٹ ایوننگ پروگرام کیلئے جن نے ابھی تک اپلائے نہیں کیا تو وہ اپلائے کریں ان کے اس کے بعد ایوننگ پروگرام کی اگر ایوننگ پروگرام کی لسٹ تو لگنی ہے وہ لگے گی اور اگر جو سپیشل سیلف کی دوسری لسٹ لگتی ہے تو بھی ایک بھی لگ سکتا ہے تو جو چانسز ہیں وہ چانسز ہیں تقریباً پندرہ مارچ کے بعد یا پھر بیس مارچ کے بعد جو ہیں وہ کلاسز ہوں گے کیونکہ جو ماسٹرز کی جو ٹیسٹ ہوگی نوٹیفیکیزن جو آیا تھا اس میں ٹیسٹ جو تھی دو فورٹین کو ٹیسٹ ہوگی ٹیسٹ لے جائیں لیے گی سمزنسٹی ان سے جو ایوننگ پروگرام کیلئے اپلائے کریں گے ماسٹرز کے لیے ٹھیک ہے تو یہ بات بھی کلیر ہوگی یہ کلاسز کب سے سٹارٹ ہوں گے اور جو بھی آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں وہ ضرور مجھ سے پوچھیں کیونکہ آپ کو جو اچھا ایک اور بات کے کس سٹڈنٹس نے کہا کہ سر میری ایڈمیشن ابھی تک نہیں ہوئی سپیشل سیلف پہ بھی میری ایڈمیشن نہیں ہوئی تو میں کیا کروں اس نے کہا کہ سر اگر میری ایڈمیشن نہیں ہوگی تو میں خودخشی کروں گا اوہ خدا کے بندے پاگل ہو کیا ہے اگر اس سال ایڈمیشن نہیں ہوگی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایڈمیشن ایوننگ میں ہے ایوننگ میں آپ ایڈمیشن لے لیں یا پھر اگر جن کا ابھی تک جو ایڈمیشن نہیں ہوگی مثال کی طور پر ایوننگ میں بھی نہیں ہوتی جن کی سی پی این کم ہے وہ اس کو میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ کالج سائیڈ جو بی ایس ہی ہوتی ہے نا وہ دو سال کی وہ اس کے لیے اپلائے کریں اور وہاں پہ جو بھی وہاں پہ کالج سائیڈ جو ہے ڈگری کر لیں تاکہ ان کا سال جو ہے نا وہ وہ مس نہ ہوگا وہ ضائع بھی نہیں ہوگا ان کا سال جو ہے وہ نیکسٹ یئر جو اپلائے کریں گے اچھا اس کے بعد وہ تیاری کرتے رہیں نیکسٹ یئر جیسے یہ ایڈمیشن آئے گی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا کہ ٹیسٹ کب ہے اور کیسے آپ سے ٹیسٹ لے جائیں گی اور میں انشاءاللہ تیاری بھی کرواؤں گا تو آپ جیسے ہی آئیں گی تو میں انشاءاللہ آپ کو تیاری کرواؤں گا تو آپ کو چاہیے کہ کہ دیکھیں یار یہ تو مسئلہ ہو گیا نا کہ کوئی یار ایڈمیشن نہ ہونے کی وجہ سے خود خوشی کرے خدا کے بندے ایسا تو نہ کرنا نہ ہی آپ اپنے لئے عذاب کھڑا کرنا اور نہ ہی اپنے والدین کے لئے دیکھو میرے بات ذہن میں رکھیں یار آپ کے ابو اور امی جو ہیں وہ کتنی آپ کے لئے محنت کرتے ہیں اور آپ کے ایڈمیشن کے لئے جو ہیں وہ خرچہ اٹھاتے ہیں تو ان کے لئے تو یار یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ ایڈمیشن نہیں ہوئی تو خود خوشی کر لوں گا ایسی بات کبھی بھی نہ ہوں انشاءاللہ ایوننگ پروگرام میں ایڈمیشن ہو جائے گی میں آپ کو ہنڈر پسند شورٹی دیتا ہوں ایوننگ میں آپ کی ایڈمیشن ہو جائے گی لیکن نہیں بھی ہوتی نا پریشان ہونے کیا کوئی بات نہیں ہے اگر ایک سال گیا تو عمر تو پڑی ہے ایڈیوکیشن حاصل کرنے کیلئے کوئی عمر تھوڑی لازمی ہوتی ہے کبھی بھی جو ہے وہ لوگ کہیں بھی کبھی بھی وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور ایڈیوکیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ مسئلہ تھوڑی ہے کہ ایڈیوکیشن لے کے ہم نوکری کریں گے جاب کریں گے اس سال کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو اگر ایڈیوکیشن نہیں ہے تو بیروزگار لوگ بھی تو بیچارے دیکھیں اگر جن کے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہے تو وہ کتنے بزنسمن ہیں بزنس کرتے ہیں وہ کیا کیا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بڑے سے بڑا ایڈیوکیشن دیتا ہوں کہ جو بل گیٹ سے بل گیٹ جو دنیا کا امیر ترین جو بندہ ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جب میٹرک میں فیل ہوا ایک بار نہیں دو تین بار فیل ہوا وہاں سے مجھے سکول میں سے نکال دیا گیا کہ آپ جائیں آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں وہ دنیا کا امیر ترین لوگ جو بن سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں آپ بھی تو ہم بھی تو انسان آپ ہم محنات کریں لازمی تھوڑی ایڈیوکیشن فیل میں محنات کریں دوسری فیلز بھی تو کافی ہیں آپ دیکھیں نا آپ کوئی بزنس آپ اپنا بڑا سا بزنس کھول دیں تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا کسی نے بھی ذہن میں ہی نہیں رکھنا کہ کوئی جو ہے وہ کودو کچھ نہیں کرے یا پھر کچھ کوئی کرے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکس وڈیوک ساتھ ملیں گے تب تک کیلئے خدا حافظ اللہ نگے بان تینک یو دعاوں میں یاد اور میرے لئے بھی تھوڑی دعا کریں میری بھی جو خواہشات ہیں وہ بڑی ہو جائیں تب تک کیلئے خدا حافظ اللہ نگے بان تینک یو